بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکچر نمبر چھے کے ساتھ علی آرخان اوفیشل چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج ہم پاسٹ انڈیفینیٹ کے انٹروگیٹیو سینٹینسز سیکھیں گے تو اس میں انٹروگیٹیو سینٹینسز کا مطلب ہوتا ہے سوالیہ فکرہ انٹروگیٹیو سوالیہ سینٹینسز فکرات تو سوالیہ فکرات جس میں کوئی سوال کیا جاتا ہے جیسے کیا وہ بزار گیا مطلب ہم نے سوال کیا ہے ہم نے پوچھا ہے کیا علی نے کھانا کھایا کیا ہم پانی پیتے تھے مطلب کہ سوالیہ فکرہ سب سے پہلے ہم فکرے کو دیکھیں گے کہ یہ ہے کس ٹینسز کا فکرہ ہے اس کے بعد پھر ہم اس کے بنانے کا اور دیکھیں گے کہ فکرے کی کون سی قسم ہے سیمپل ہے نیگٹیو ہے انٹروگیٹیو ہے یا کون سے فکرے کی قسم ہے تو یہ ہے کیا علی سکول گیا پہچان یہ ہے انٹروگیٹیو یہ سوالیہ فکرے کی کہ سب سے پہلے اس میں کیا آئے گا اور انٹرگیو پہ اس کا سوالیہ نشان بھی دیا ہوگا کیا علی سکول گیا پہلے ہم نے پہچان دے کی انٹرگیو پہ ہمارے پاس علیف ہے تو یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا ہے تاکھا ہو تیتھی ہو تیتھے ہو یا علیف چھوٹی ہے بڑھئے ہو تو وہ فکرہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا ہوگا پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا فکر ہے دوسری پہچان فکرے کی ہم کائنڈ دیکھیں گے ہم فکرے کی قسم دیکھیں گے کہ یہ ہے کس قسم کا فکرہ آیا کہ سیمپل ہے نیگیٹیو ہے انٹرگیٹیو ہے ڈبل انٹرگیٹیو ہے کوئی کامن مین موشترکہ ہے یا ہوں والے ہیں تو یہ ہم نے پہچان کی یہ ہے بھی سوالیہ ہے بھی پاسٹ انڈیفنیٹ کا اور ہے بھی سوالیہ یعنی انٹرگیٹیو سنٹینسز ہے تو اس کے بنانے پر یہ طریقہ ہے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب آئے گا مطلب آپ کے امدادی فیل جسے ہم بولتے تھے وہ آپ کو پتہ ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کا کیا ہوتا ہے ہیلپنگ ورب ڈیڈ ہیلپنگ ورب کیا تھا ڈیڈ اس کے بعد ہمارے پاس ایس یعنی ڈیڈلوٹڈ کیا گیا ہے سبجیکٹ سے یعنی فائل ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ بھی یعنی ورب ہے ورب کیا پہلی فاہم لکھائیں گے صرف اور صرف سیمپل سینٹینسز میں ساتھا فکرات میں صرف ورب کی دوسری فارم ہوتی ہے لیکن باقی جتنی بھی فکرات کی قسمیں آئیں گی سوائے ووالے کے ووالے فکرات ہوتے ہیں ان میں ورب کی دوسری فارم آتی ہے لیکن باقی جتنے بھی ہیں نیگیٹیو ہے انٹروگیٹیو ہے ڈبل انٹروگیٹیو ہے کامن ہے ان میں ہمارے پاس ورب کی پہلی فارم آئے گی تو اس کے بعد اینڈ پہ کیا آ جائے گا اوبجیکٹ آ جائے گا تو دیکھیں ہم پہلا فکرات پہلی ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں کیا علی سکول گیا پتہ چل گیا پاسٹ انیفینٹ کا ہے کیا سے پتہ چلا کہ یہ انٹروگیٹیو ہے یعنی سوالیہ ہے تو اس کے بنانے کا یہ کریں کہو گا سب سے پہلے کیا کے لیے ہم ہیلپنگ ورب لگائیں گے میں آپ نے یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے آپ کو فارمولہ یاد ہونا چاہیے اس کے بعد آئے اس ہی فارمولے کے لحاظ سے ہم اس کو لکھتے جائیں گے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب پتہ ہے وہ ڈیٹ ہے ہیلپنگ ورب پاسٹ انیفینٹ کا ڈیٹ ہے ڈیٹ آ جائے گا اس کے بعد سبجیکٹ ہے ہمارے پاس علی تو علی آ جائے گا پھر ہمارے پاس ورب کی پہلی فارم ورب اس میں ہے گیا یا جانا تو اس کے لئے آئے گا ورب کی پہلی فارم گو تو گو آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اوگجیکٹ آئے گا انڈ پیٹ اوگجیکٹ جو ہے اس میں سکول ہے تو وہ ٹو سکول جو ہے اس کا اوگجیکٹ آ جائے گا اسی طرح سیم ایز ہم دوسری ایکزیمپل کی طرف چلتے ہیں کیا آمنہ کپڑے دھوتی تھی پہچان پاسٹ انیفینٹ کا ہے یا کسی اور ٹائنس کا ہے کیا تھا تی تھی یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پاسٹ انیفینٹ کا فکرہ ہے پہلا کام دوسرا کام دیکھنے کے فکرے کی قسم کونسی ہے تو شروع میں چونکہ کیا لگا ہوا ہے ہمارا مائنڈ اس سائیڈ پہ گیا کہ جس میں کیا ہوتا تھا ہم اس میں اس کو انٹروگیٹیو کہتے تھے یا سوالیا کہتے تھے اردو میں کہے تو کیا آمنہ کپڑے دھوتی تھی اس میں سب سے پہلے آ جائے گا دیڈ سوالیا کے لیے کیا آ جائے گا دیڈ اس کے بعد سبجیکٹ ہے سبجیکٹ ہمارے پاس آ جائے گا آمنہ یعنی جو فائل ہے آمنہ آ جائے گا اس کے بعد دھونا جو ہے اس کا وائب ہے تو وہ واش آ جائے گا پھر آگے کپڑے ہے تو کپڑے کے لیے دی کلوٹس آ جائے گا یعنی وہ ہمارا اوبجیکٹ ہو جائے گا اسی طرح کیا ہم خط لکھتے تھے پہچان ہو گئی تی تی ہے پاسٹ انڈیفینیٹ کا ہے اور ہے کونسی قسم ہے کیا لگا ہوا ہے مینز کے انٹرگیٹیو سینٹینسز ہیں تو اس کے لیے ہم کیا لکھیں گے سب سے پہلے فارمولہ ہوئی ہے فارمولہ یاد ہو سارے کے سارے کوئی ایسا فکرہ نہیں ہوگا جو آپ نہیں بنا سکیں گے صرف یہ فارمولہ آپ یاد رکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیلپنگ ورد آئے گا اس پہ ہلپنگ ورد آتا ہے ڈیل تو اس کے پاس جو سبجیکٹ ہے سبجیکٹ ہمارے پاس ہے ہم تو وہ اس کے لیے انگلیش ہوتی ہے ہوئی اور ورد ہے لکھنا تو لکھنا کے لیے آجائے گا رائٹ یعنی ورد کی فرسٹ پام آئے گی رائٹ اور پھر آگے خط ہے تو خط جو ہے یہ ہمارا اوبجیکٹ ہے اینڈ پہ ہم نے لکھا ہے کہ اوبجیکٹ لکھنا ہے تو وہ جو اوبجیکٹ ہے وہ ہمارا دی لیٹر ہے اور اینڈ پہ ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کوئسٹن مارک نہیں لگائیں گے تو فکرہ جو آپ نے بنایا ہوگا وہ غلط ہو جائے گا اینڈ پہ آپ نے کوئسٹن مارک ضرور لگانا ہے یعنی کہ اسی ٹینس کا جو ہے انٹروگیٹیو سینٹنسز ہیں اس میں سبجیکٹ ورد کی پہلے فارم اور اوبجیکٹ یہ فارمولہ یاد رکھیں اور انشاءاللہ انٹروگیٹیو سینٹنسز سمجھنے میں آپ کو کوئی ڈیفکلٹیز نہیں ہوگی تو انشاءاللہ نیسٹ لیکچر میں ہم اس کے یہ مجھترکہ فکرات کہلاتے ہیں یعنی کہ نیگٹیو اور انٹروگیٹیو کو ملا کے وہ انشاءاللہ ہم نیسٹ لیکچر میں کریں گے تو اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا نگے بانو اللہ حافظ